الحمدللہ رب العالمین یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِن يُرِذْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَزْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وعن أبي هريرة رضی اللہ تعالى أنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطیئة رواه الامام احمد فی مسندی محترم حاضرین اللہ تبارک و تعالى نے انسانوں کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھنا اس کی اطاعت میں گزارنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے انسان کی زندگی کا خاتمہ کب ہوگا یہ کسی کو بھی پتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالى نے ہر انسان کی زندگی اور موت متعین فرمائی ہے اور موت کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے انسان دنیا کے اندر موت سے بھاگنے کے لیے چاہے جو راستے بنا لے چاہے جس طرح کی دیواریں کھڑی کر دیں قلع تعمیر کر دیں ذکر و اذکار کریں نمازوں کا احتمام کریں روزانہ تحجد پڑتا رہے تب بھی اس کو موتانی ہے اور اس کی بہترین مثال ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھا آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے تھے آپ کوئی بھی حرام چیز کا استعمال نہیں کرتے تھے آپ ہمیشہ نمازوں کا احتمام کرتے تھے خدا کو یاد کرتے تھے روزانہ آپ رات کی تاریخی میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے دعائیں کرتے تھے نمازوں کا احتمام کرتے تھے اور قرآن کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتقال ہونے والا ہے اور آپ کے بعد آپ کے ساتھ رہنے والے جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب اس دنیا سے جانے والے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لئے نامونہ ہیں تو آدمی اپنی زندگی میں اس بات کا یقین کر لے کہ زندگی اور موت اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھوں میں ہیں اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ بتایا ہے کچھ ایسے مسائل ایسے اوراد ایسی عبادتیں ایسے احتیاطات ہمیں سکھائے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنی صحت کو محفوظ کر سکتا ہے جس کے ذریعے انسان اپنی عمر کو کچھ لمبی کر سکتا ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور بنا سکتا ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ہر بیماری اور ہر برائی اور ہر شر سے محفوظ کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت میں تین مرتبہ بسم اللہ اللہ لَا يَذُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی شام تک اس کو ہر قسم کی برائیوں سے ہر قسم کی بیماریوں سے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا اور جو شخص اسی دعا کو بسم اللہ اللہ لَا يَذُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ شام کے وقت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی صبح ہونے تک ہر قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام اس دعا کا احتمام کرتے تھے ایک زمانہ گزر گیا ہم نے یہ حدیثیں پڑھی تھی سنی تھی کتابوں میں پڑھایا تھا اس کے باوجود بھی ہمیں اس دعا کا احساس نہیں ہوتا تھا اس دعا کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا آج ہم معاشرے میں اور ماحول میں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے دنیا کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں تو تمام کے تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چودہ سو سال پہلے کی نصیحتیں یاد آنے لگی اور سب نے ایک دوسرے کو یہ وسیعت اور یہ نصیحت کرنا شروع کر دیا کہ صبح و شام اس دعا کا احتمام کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو کسرت سے پڑھتے رہیں صبح ہو تب اس کو تین مرتبہ پڑھیں شام ہو تب اس کو تین مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھنے کے بعد نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اس کے باوجود بھی اگر کسی کے مقدر میں کوئی شر ہے کسی کے مقدر میں کہیں موت ہے تو موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی زندگی ہمیں آتا فرماتا ہے جب تک کہ وہ زندگی دیتا ہے تب تک کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں جب وہ ہمیں موت سے ہم کنار کر دے گا تب بھی ہم اس کے سامنے حاضر ہونے کے لئے ہمیشہ تیار ہیں ایک انسان اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بنائے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لہذا ہم کو موت سے دور بھگنا نہیں ہے اور موت کی ہمیشہ تیاری کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں موجود تھے ایک انسان جس کا انتقال ہو چکا تھا اس کی تدفین کی جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں سر نیچے کر کے ایسے لکڑیوں سے زمین پر مارتے ہوئے فرما رہے تھے آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو رہے تھے صحابہ رضی اللہ تعالی آپ کے قریب میں بیٹھے ہوئے تھے سب آپ کی زبان سے سن رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے لِمِثْ لِهَادَا فَعِدُّو لِمِثْ لِهَادَا فَعِدُّو اس جگہ کی تیاری کرو اس جگہ کی تیاری کرو صحابہ رضی اللہ تعالی انہم کو نبی نے فرمایا کہ آج ہم نے کسی انسان کو قبر کے اندر اتارا ہے آہستہ آہستہ ہم میں سے ہر انسان کو اسی جگہ پر جانا ہے لہٰذا ہر انسان اس کی تیاری کرتا رہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک بہترین زندگی گزار کر ہمارے سامنے نمونہ پیش فرمایا ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالی نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ یہ جو مختلف بیماریاں انسانوں کے درمیان میں پھیلتی ہیں اور ان بیماریاں میں ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری سے انسانوں کی موتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے سے منتقل ہوتی رہتی ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان ایک شہر سے دوسرے شہر اور کئی انسانوں کی دیکھا دیکھی موت موت واقع ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائشہ رضی اللہ تعالی نہ پوچھتی ہیں یہ تعون کی بیماری یہ وبائیں یہ ہواوں کے ذریعے پھیلنے والی بیماری یہ اس کا کیا مقصد ہے کیسے اللہ تبارک و تعالی ان کو کیوں نازل فرماتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا تھا عذاب یبعث اللہ علی من یہ بیماری جو اچھے برے چھوٹے بڑے ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے یہ بیماری اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہے اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر اس کو نازل فرماتا ہے ایسا رضی اللہ تعالی نے بھی سنہی رہی تھی کہ آپ نے آگے فرمایا لیکن اللہ یجعلہ رحمت للمؤمنین لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بیماری کو مؤمنین کے لئے رحمت بنایا ہے یہ بیماری جو ایک دوسرے کے درمیان میں پھیل رہی ہے اگر اس بیماری کا شکار ایک مؤمن بندہ ہو جاتا ہے اللہ کا نافرمان بندہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے اسے اس میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے اس مومن کے لئے رحمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں یہ دنیا کے اندر جو تکلیف ہیں مصیبت ہیں یہ پریشانیاں وبائیں آتی ہیں مسلمانوں کو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے احتیاط جہاں تک ہو سکیں اپنے آپ کو محتاط رکھیں اپنے آپ کو صاف رکھیں اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو غلط کاموں سے محفوظ رکھیں اس کے باوجود بھی اگر مومن بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن مصیبتوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے حتی کہ اتنی مصیبت آتی ہیں اتنی بلائے آتی ہیں کہ جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اللہ ان مصیبتوں کے ذریعے ان وباہ کے ذریعے مومنین یہ مصیبت یہ وباہ جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کا کوئی ایسا قطعہ نہیں جو اس سے پریشان ہو شید ہی جیسے ہم کو یاد ہیں اس طرح سے پوری دنیا کبھی کسی بیماری پر پریشان نہیں ہوئی ہوگی جیسے آج پریشان نظر آرہی ہیں چھوٹا ہو بڑا ہو ملک کی حکمران ہو پارلیمیٹ کے ممبران ہو ترقی آفتہ ممالک ہو یا گریب بستیاں ہو کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں کہ لوگ اس بیماری سے پریشان نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلیم سے پوچھا جاتا یا رسول یا ایسی مصیبتیں ایسی بلائیں کیوں آتی ہیں آپ نے فرمایا تھا جب معاشرے کے اندر برائی عام ہونے لگے بے حیائی عام ہونے لگے لوگ کسرت سے گناہ کا ارتکاب کرنے لگے گنہ گار کو گناہ کرتے ہوئے دوسروں سے شرم نہ آئے ظلم کرنے والے کو ظلم کرتے وقت میں اللہ کی پکڑ کا خوف نہ ہو کسی کی زمین پر کسی کی جائدات پر کسی کا مال لٹتے ہوئے انسان کو اللہ سے حیاء نہ آئے جھوٹ بولنے والے قیبت اور چگلیا کرنے والے گالیا دینے والے کو اپنی زبان استعمال کرتے ہوئے یہ حیاء نہ ہو کہ میری زبان یہ کئی لوگ سنتے ہوں گے کئی لوگوں کے سامنے میں کیسے ایسی زبان کا استعمال کروں برائیاں دھڑلے سے کی جارہی ہو کسی کو برائی کرتے ہوئے شرمن آئے حیاء ختم ہو چکی ہو شراب پینے والے راستوں سے گزر رہے ہوں انہیں اتنا بھی اس بات کا خوف نہیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے شراب کے دکانے چورہوں پر کھلی ہوئی رہے گی اور مسلمانوں کے محلوں میں مسلمانوں کے دروازوں کے سامنے مسلمانوں کے بچے ناشتے ہوئے گانے گاتے ہوئے ڈینس کرتے ہوئے گزرتے جائیں گے اور باجے بجرے ہوں گے بزرگان دین ان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے نوجوان بچے گانے گا رہے ہیں ان کے سامنے لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور ہمارے قوم کے لوگ انہیں اپنے آکھوں سے دیکھ رہے ہیں جب اس طرح کی برائی عام ہو لوگ سلاف نے کبھی بھی ایسی بیماری نہیں دیکھی ہوگی ایسے ایسی بیماری آسکتی ہیں جو تم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان قوموں میں ایسی بیماری نہیں آئی تھی آج یہ معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہمارے درمیان میں برائی ہیں ہم یہ سمجھیں اوما آج بھی موقع ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی ہوئی ہیں ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں جو برائی ہمارے درمیان ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں ایک مشہور واقعہ ہے مقتدی بی عمر اللہ ایک خلیف خلفہ عباسیہ کا ایک مشہور بادشاہ اس کے زمانے میں تاؤن کی بیماری پھیلی لوگوں نے آ کر بادشاہ سیارز کیا اے امیر الممینین اتنی خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہیں لوگ چلتے چلتے راستوں میں گر جا رہے ہیں گھروں کے اندر وہ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں بازاریں بند ہیں دکانیں بند کی جا چکی ہیں راستے سمسان پڑے ہوئے ہیں کوئی تو شاہی فرمان جاری کر دیجئے حکمہ کو عطبہ کو بلا کر کوئی تو علاج کر والی جیئے خلیفہ سے اس بات کا اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ شاہی فرمان جاری کیا جائے مقتدی بیامر اللہ نے خط لکھا شاہی فرمان کہ اپنے محلوں میں اپنی گلیوں میں عمر بالمعروف اور نہیں انمون کر کا کام شروع کر دو تاہون کی بیماری پہلی ہوئی لوگ موت کے موں میں جا رہے ہیں لوگ پریشان ہیں بازار بند ہیں راست سنسان پڑے ہوئے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ علاج و معالج کے بارے میں کوئی ایسے حکیم کو ایسے طبیب کو پیش کی دیئے تاکہ پرے ملک کی حکیم جمع ہو کر اس کا علاج کر سکیں وہ ایک بہترین جواب دیتے ہیں ہمیں حکیموں کی اور طبیب کی ضرورت نہیں ہے اپنے اپنے علاقوں میں امر بالمعروف نہیں انمون کر کا کام انجام دو بھرائی کا حکم دیتے رہو بھرائی سے روکتے رہو اور جو آپ کے محلے میں آپ کے علاقوں میں سراب کی دکانیں کھولی ہیں انہیں طالع مار دو جن لوگوں نے سراب پیا ہے ان کے موں کو بند کر دو اور جو بے حیاء لباس کا استعمال کرتے ہیں جو لباس تنگ لباس پہنتے ہیں چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہو جو لباس اچھا استعمال نہیں کرتے ایسے لوگوں کو پابند بنا دو کہ بے حیاء لباس پہن کر وہ راستہ پر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ تاہن کی بیماری کو ختم کر دے گا مختدی بیام اللہ کی یہ نصیحت مختدی بیام اللہ بادشاہ کی نصیحت کہ اپنے علاقوں سے اپنے ماہ درمیان کی جو برائیہ ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے اس کے علاوہ ایسے بیماریوں کی اوقات میں ایسے عباؤں کے پھیلنے کے وقت میں ہمیں کچھ نبی کریم صلی اللہ کا یہ طریقہ تھا آپ نماز پڑھتے تب بھی باوضو ہو کر جب بھی آپ قضائے حاجت کے لئے جاتے چاہے وہ دس بجے کا ٹائم ہو چاہے زہر کا ہو چاہے عشاء کا ہو چاہے عشاء کے باد کا ہو چاہے سونے سے پہلے کا وقت ہو آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے وضو کر لیا کرتے تھے اور یہ نبی کا جو طریقہ تھا ہمیشہ وضو کرتے رہنا یہ حقیقت میں اس طرح کی عباؤں سے اپنے آپ کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے وہ عبادت ہے ہمیشہ باوضو رہنا عبادت ہے لیکن عبادت انسان کے جسم کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ کرتی ہے ہم نماز پڑھتے عبادت سمجھ کر لیکن یہ نماز ہمیں کئی بیماریوں سے محفوظ کر لیتی ہم وضو کرتے عبادت سمجھ کر لیکن وضو یہ ہمارے کئی طرح کی بیماریوں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہیں تو آپ ابھی جمعہ کے لئے حاضر ہوئے ہیں آپ نے وضو کیا ہے مسجد میں آئے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ہم 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 جائیں گے جب بھی آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوں جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے آپ برابر فوراً وضو کر لیں عبادت میں رہو گئیں اگر اس حالت میں بیماری آئی تو بھی آپ کا وقت عبادت میں گزرے گا اس حالت میں موت آئی تب بھی آپ عبادت کی حالت میں اللہ تب رہنے کا احتمام کریں رات میں سونے سے پہلے بھی وضو کر کے سوئیں ہمیں پتا ہے کہ ہیں ایک دعا کا خاص احتمام کرنا ہے بسم اللہ توقل تعلیم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بسم اللہ توقل تعلیم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ فرماتے ہیں جو انسان گھر سے نکلتے وقت میں اس دعا کا احتمام کرتا ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں پلٹتا اللہ تبارک وطالعہ راستے میں اس کو ہر سر سے ہر وبا سے ہر بیماری سے محفوظ کر لیتا ہے اور جب آپ اپنے آفس میں جاتے ہو کام کے لیے دکان میں نوکری کرنے کے لئے کسی بھی جگہ پر جا رہے ہو تو جہاں جاتے ہوں وہاں جا کر بھی ایک مدرس مسجد میں جائیں کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں اس دعا کا احتمام کرتے رہے اللہ تبارک وطالعہ جہاں اس جگہ پر جو بائیں پھیلی ہوگی اس سے آپ کو اللہ محفوظ رکھے گا اور پھر اس کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ مساجد میں نہیں ہوگی باج عمات نماز مساجد میں نہیں ہوگی باز عرم مالک میں اس کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ اللہ سلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا جو ازان سنیں اور وہ مسجد میں نہ آئیں مسجد میں آکر نماز نہ پڑھ تو اس کے نماز نہیں ہوگی پھر آپ فرماتے ہیں مگر کوئی عذر ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہما سے پوچھا گیا یہ عذر کیا ہیں آپ نے فرمایا کوئی بیماری ہو یا کوئی کسی چیز کا خوف ہو اگر بیماری کا ڈر ہے یا کوئی دوسرا خوف ہے آپ کو تو ایسی صورت میں مسجد میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ یہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی ہے جب تک کہ خوف ختم نہیں ہوتا ہے تب تک کہ نبی نے مساجد کے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو اس طرح سے بعض ممالک میں مساجد میں مساجد میں آنے سے روکا گیا ہے لوگوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایک صحیح طریقہ ہے حالات کے اعتبار سے اگر یہاں بھی ایسے حالات آتے ہیں تو آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر والوں کو جمع کر کے باجم نماز پڑھنے اگر کبھی جمع کے دن بھی اس طرح کا موقع آتا ہے تو جمع کے دن آپ اپنے گھر میں جمع کی نماز نہیں پڑھنی ہوگی بلکہ زہر کی چار رکعت آپ پڑھیں چاہے آپ اکیلے پڑھیں اگر گھر کے افراد موجود ہیں بیوی ہیں بچے ہیں ان اپنے آپ کو حلاقاتی میں مٹ ڈالو اپنے آپ کو پریشانی میں مٹ ڈالو جہاں آپ بچ سکتے ہیں جہاں آپ کو شریعت نے اپنی حفاظت کی اجازت دی ہے وہاں آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتدار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بل آئیکون کو دبانا نہ بولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتا فوقا آپ کے لئے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں جزاک اللہ خیر و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکات